جیسا کہ ناظرین آج آپ لوگوں کو پتا ہے تارک عزیز کا انتقال ہو گیا ہے تارک عزیز ہمارے بیچ میں نہیں رہے تو تارک عزیز مرنے سے پہلے پاکستان کے لیے کچھ ایسے لفظ لکھے جنہیں دیکھ کر میرا دل بہت زیادہ خوش ہو گیا وہ لفظ دیکھ کر آپ لوگوں کا دل یقینا خوش ہو جائے گا اور خود بخود آپ کے موں سے تارک عزیز کے لیے دعائیں نکلیں گی میں یقین سے کہتا ہوں تارک عزیز جیسے عظیم شخص دنیا میں کام پیدا ہوتے ہیں تو آئیے چلیے وہ کون سے لفظ ہیں جو تارک عزیز نے پاکستان کے لیے لکھے ہیں جسے سن کر ہر پاکستانی کا دل خوش ہو گیا ناظرین آپ لوگ کے سامنے کچھ نظر آ رہا ہے تارک عزیز نے ایک ٹویٹ کیا تھا میں آپ لوگوں کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں تارک عزیز نے لکھا تھا اللہ پاک نے مجھے اولاد نہیں دی یہ خدا کی قدرت ہے جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے اور جسے چاہے دے کے واپس لے لے میرے مرنے کے بعد اپنی ساری جدہ دولت پاکستان کے نام کرتا ہوں ماشاءاللہ سر کیا بات ہے جو تارک عزیز کی دولت ہی ان کے گھر والوں نے پاکستان حکومت کو دے دیا ہے تاکہ وہ غریب میں تقسیم کریں میرے پیارے اللہ تارک عزیز کو جنلت الفردوس میں عالی مقام دینا اور ان کے گھر والوں کو صبر الجمیل عطا فرمانا نیچے کومنٹ میں آپ لوگوں نے آمین لکھ دینا ہے اور تارک عزیز کے لیے دروشری بھی پڑھ لینا ہے اللہ حافظ